مدھی کال کے بارے میں یہ سارا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں نال رائٹ تو چلیے آج مدھی کال کے بارے میں سنتے ہیں تو مدھی کال میں کیا ہے کہ ایک طرف ہے آپ کا چندونش اور ایک طرف ہے آپ کا پرمارونس تو ابھی ہم فلال چندونش کے بارے میں پڑھیں گے اب یہاں پر بہت سارے راجہ ہوئے ہیں بیچ میں تو ہم انہی راجہوں کو لیں گے جو کی کیا ہے important ہے یا جن سے related questions آتے ہیں تو کتیوری شاشن کے بعد جو چندونش شروع ہوا تھا کماؤ میں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کون ہے آپ کا سومچند سومچند جو ہیں اس کی سنستاپک مانے جاتے ہیں لیکن کچھ books میں آپ کو تھوہر چند بھی سنستاپک ملیں گے لیکن جو آپ کا UKPSC کے جو answers ہوتے ہیں اس میں سومچند کو ہی answer مانا جاتا ہے اب اس میں کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے الگ الگ جو years بتائے ہیں اس بھی بتائی ہوئی ہیں وہ ہیں آپ کے بدریدت پانڈے کے انسار جو استھاپنا ورس ہے چندونس کا وہ آپ کا ہے 720 اسوئی اٹیکن سن کے انسار 953 اسوئی اور جو اجیر سنگھ راوت ہیں ان کے انسار ہے 1018 اسوئی راج بھونگا کا جو قلعہ ہے اب یہ questions یہاں سے آپ لوگوں کے ہر لائن کے بعد آپ کو کچھ questions کے answers ملیں گے کچھ questions بنیں گے تو آپ لوگوں کو اس طرح سے ان کو relate کرنا ہے تو جو راج بھونگا کا قلعہ ہے وہ بھی آپ کا کس نے بنایا تھا سومچند نے اگر آپ UK SSC کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے questions پوچھے جاتے ہیں وہ آپ تیار کر لیجئے اگر screening کی تیاری کر رہے ہیں تب بھی آپ لوگ in depth تو آپ پڑھی رہے ہیں سومچند پریہا کے نکٹ جھوسی کا نیواسی تھا تو دھیان دیجئے جو سومچند تھا وہ کہاں کا تھا جھوسی جگہ کا نیواسی تھا اور وہ شیو کا اپاسک بھی تھا راجہ آتمچند اس کی سنگٹھن شکتی کیا تھی بہت ہی مجبوط تھی اور سبھی صدار کیا کرتے تھے سلامی دیتے تھے اس کے بعد بات کرتے ہیں راجہ پونچند تھے راجہ اندرچند بھی تھے جو راجہ اندرچند تھے وہ خود کو اندر کے سمان مانتا تھا اس لئے انہوں نے اپنے نام اندرچند رکھ لیا پہلی بار انہوں نے ریشم کا کارخانہ کھولا تھا تو جو کماؤ چھتر میں ریشم کا کارخانہ جس نے کھولا وہ کون ہے آپ کا راجہ اندرچند یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے راجہ سنسارچند ہوئے اس کے بعد راجہ صدارچند ہوئے ہری چند تھے اور اس کے بعد جو آئے وہ آئے آپ کے وینہ چند اب وینہ چند جو تھے وہ بھوگ ویلاس میں بہت زیادہ لفت تھے تو جو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب راجہ ہی بھوگ ویلاس میں بہت زیادہ لفت ہوگا تو کیا ہوگا جو ان کا راجہ ہوگا وہ آپ کا کیا ہو جائے گا ویک ہو جائے گا جب وہ راجہ آپ کا ویک ہو گیا تو خس آئے اور خس نے اسے ہرا دیا خس راجہوں نے کالی کماؤں میں دو سو ورسوں تک راجہ کیا تو جو خس راجہ تھے خس تھے انہوں نے اپنا وہاں پہ راجہ کیا کتنے سالوں تک کیا لگ بھگ دو سو سالوں تک پھر آئے اس کے بعد سو پال جو تھے انتیم ساسک جو انتیم ساسک سو پال تھے انہیں ویر چند نے پھر پراجت کر دیا تو ویر چند ہی ویر ہی تھے تو انہوں نے ان کو کیا کر دیا پراجت کر دیا اب اس کے بعد جو ویر چند ہے انہوں نے دوبارہ سے کیا کر دی چند ونسکی یہاں پہ ستھاپنا کر دی تو آپ جو راجہوں کے نام ہیں انہیں important جو نام ہیں انہیں کم سے کم یاد رکھیے اس کے بعد آتے ہیں ویر چند ویر چند کے بعد جو important راجہ ہیں وہ ہیں آپ کے راجہ تلوگ چند بھیم تال میں انہوں نے قلعہ بھی بنوایا تھا راجی وستار کرنے والے پہلے ساشک تو آپ کو دھیان دینا ہے کہ جو راجہ تلوگ چند تھے وہ چند شاشن کے ایسے شاشک تھے جنہوں نے کی راجی وستار کو دھیان میں رکھا اس کے بعد آتے ہیں راجہ دمرو چند راجہ دھرم چند راجہ ابحے چند اس کے بعد جو important راجہ ہیں وہ ہیں آپ کے گیان چند یہاں پر بہت important ہے اسے دھیان سے سنیے پیچھے بھی آپ کے پاس ایک جو راجہ ہوں گے ان کا نام ہوگا گیان چند اب یہاں پر کیا ہے کہ جب بھی یہ والا گیان چند ہوں گے کیونکہ ان سے related کچھ questions آتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے ان کا نام جیادہ تر گروڑ گیان چند ہی آئے گا جب گروڑ گیان چند آپ کو question آئے تو آپ کو تھوڑا سا اس میں دھیان سے دیکھنا ہے کی سروادک سمیہ تک انہوں نے ایک تو ساشن کیا تو جو چند شاشن تھا اس میں سب سے زیادہ ساشن کس نے کیا گروڑ گیان چند نے پہلی بار دلی سلطنت جانے والے راجہ اور یہ جو راجہ تھے وہ کیا تھے پہلی بار جو دلی سلطنت تک گئے تھے ان سے ملنے گئے تھے وہ کون تھے گروڑ گیان چند گیان چند نے دلی بادشاہ کو چٹھی بیجی کہ ترائی بھاور کا جو چھیتر ہے وہ کماؤ راجہ کا حصہ ہے اور اس نے یہ بھی بادشاہ کو بتایا تھا کہ جو ترائی بھاور کا چھیتر ہے وہ کس کا ہے کماؤ راجہ کا حصہ ہوگا راجہ گیان چند جب دلی گیا تو اس سمیں بادشاہ فیروز شاہ تگلک تو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنے کہ اس ٹائم کون تھے فیروز شاہ تگلک اب فیروز شاہ تگلک کیا تھا شکار پر گئے تھے تو گیان چند وہاں چلے گیا ان کے ساتھ میں اور انہوں نے اڑتے ہوئے گرود کو تیر سے مار ڈالا تھا تو پرشن ہو کر فیروز شاہ تگلک نے انہیں گرود کے اپادی دی دی تھی تو اس لئے ان کا نام گیان چند سے کیا ہو گیا گرود گیان چند ہو گیا تگلک نے نیا فرمان لکھا کہ ترائی بھاور کا علاقہ بھاگی رتی گنگا تک کماؤ راجے میں رہے گا یہ تگلک کا جو تھا فرمان تھا اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سردار نیلو کٹھائت یہ سینک پتی کے پت پر تھے اور کماؤ نیریش نے انہیں کمییا کھلت اسے آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پہ کیا ہے آپ لگا اس ورڈ کو یاد رکھئے کہ کس کے لئے یہ ورڈ یوز کیا جاتا تھا سردار نیلو کٹھائت کے لئے کمییا کھلت کی اپادی دی تھی راجہ ہریہر چند چمپاؤت کا بالے شور مندر کا انہوں نے نرمان کیا تھا تو چمپاؤت کا جو بالے شور مندر ہے اس کا نرمان کس نے کروایا راجہ ہریہر چند نے راجہ آتم چند دوتیا اس کے بعد آئے راجہ ہری چند دوتیا بھی اس کے بعد آئے پھر اس کے بعد جو نیکس راجہ تھے وہ تھے آپ کے راجہ وکرم چند ان کا تامر پتر بالے شور مندر سے پرابت ہوتا تھا راجہ ہری چند نے بالے شور مندر کا نرمان کروایا تھا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور راجہ وکرم چند کا جو تھا تامر پتر بالے شور مندر سے پرابت ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں آپ کے راجہ بھارتی چند یہ بہت ہی یوگیا اور کشل شاشک تھے ویر تھے اس کے شاشنکال میں جو لڑا گیا بارہ ورشیہ ید جو ڈوٹی ید ان کے ٹائم پر لڑا گیا تھا کوششن بنے گا کہ جو ڈوٹی ید تھا وہ کس کے ٹائم پر لڑا گیا تھا تو آپ کا آنسر ہوگا راجہ بھارتی چند اس میں کیا ہے کہ جو ڈوٹی ید ہے اس کو بارہ ورشیہ ید بھی کہا جاتا ہے اگلا کوششن آپ کا اس طرح سے بن سکتا ہے کہ جو بارہ ورشیہ ید تھا جو کی راجہ بھارتی چند نے لڑا تھا اس کو دوسرا نام کیا ہے تو وہ ہے آپ کا ڈوٹی ید اس کے بعد نائک جاتی کی اتفتی ہوئی تھی ڈوٹی ید کے بعد میں تو یہاں سے آپ کے جو چھوٹا سا پورشن ہے ان سے آپ کو کوششن بنانے آنے چاہیے جب آپ کو اس طرح سے کوششن آپ خود سے بھی بنائیں گے تو کہیں نہیں کہیں آپ کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے راجہ رتن چند انہوں نے جاگیش اور مندر کی یاترہ کی تھی تو جاگیش اور مندر کی یاترہ پر جانے والے جو راجہ تھے وہ کون تھے راجہ رتن چند راجہ کیرتی چند اس کے بعد میں آئے تھے یہ پرتاپی تھے اور ید پریمی شاشک تھے انہوں نے بارہ منڈل ویجے کی پالی ویجے کی اور فالدہ کوٹ کی لڑائی بھی انہوں نے لڑی تھی تو یہ آپ کو نوٹس اس کے ساتھ میں دیے جا رہے ہیں ان کو آپ بار بار ریپیٹ کیجئے اور اس سے آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے راجہ پرتاپ چند پھر اس کے بعد آئے راجہ تارہ چند راجہ مانک چند راجہ کلیان چند ترتیہ راجہ پونی چند اور اس کے بعد آتے ہیں آپ کے بھیشم چند تو اگر آپ سارے راجہ یاد نہ بھی کریں ان میں سے تو آپ کو یہ جو جن کے کچھ ورک لکھے گئے ہیں جو کہ انہوں نے کیے تھے تو وہ آپ کو یاد رکھنے بھیشم چند نے خگمرا کوٹ کے پرانے کلے کا جیرنو دوار کروایا تھا تو جو خگمرا کوٹ کے پرانے کلے کا جیرنو دوار کروایا گیا تھا وہ راجہ بھیشم چند کے دوارا ہوا تھا آلم نگر الموڑا کی نیو ڈالی تھی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ جو آلم نگر ہے وہ پہلی چیز تو ہے کہ الموڑا کا نام ہے پرانا نام اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو نیو ڈالی تھی وہ کس نے ڈالی تھی تو وہ ڈالی تھی آپ کی بھیشم چند لیکن یہاں پہ ایک کوششن آتا ہے کہ اگر آ جائے کہ جو الموڑا کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپ کا بالو کلیان چند تو یہاں پر جو ابھی اے آروں میں بھی یہ کوششن پوچھا گیا تھا کہ آلم نگر کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو انہوں نے جو بالو کلیان چند تھے انہوں نے اس کے ستھاپنا کی تھی الموڑا کے ستھاپنا اور الموڑا کو انہوں نے اپنی راستانی بھی بنا دیا تھا الموڑا کی جمین شری چند تیواری نامک ویکتی سے لی تھی تو یہ دھیان دیجئے آپ کہ جو الموڑا کی جمین لی گئی تھی وہ کس کے کس ویکتی سے لی تھی تو وہ لی گئی تھی شری چند تیواری تیواری نام کی ویکتی سے تو اس طرح کی UKCC میں کافی سارے questions پوچھے جاتے ہیں اور باقی آپ لوگ ان کو جب بھی آپ questions بنائیں اپنے لیے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی PDF ہوگی اس میں آپ انہیں جیسے آپ لوگوں کو یہاں پہ کوئی بھی چیز کرنی ہے مارک کرنی ہے تو آپ اسے مارک کر کے چھوڑ دیجئے اس طرح سے جب آپ ان کو مارک کریں گے تو آپ کا جیسے کھگمرا کوٹ کا پرانا قلعہ تو اس طرح سے آپ لوگوں کو کیا ملیں گے آپ directly ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں جیسے الموڑا کی سطھاپنا تو آپ directly کر سکتے ہیں practice کر سکتے ہیں کھگمرا کوٹ کے پرانے قلعہ کا جیر نوزار کس نے کروایا بھیشم چند نے آلم نگر کی نیو ڈالی تھی کس نے بھیشم چند نے شری چند تیواری نامک ویکتی کون تھا تو اسے الموڑا کی جمین لی گئی تھی الموڑا کی سطھاپنا تین چیزیں ان کے ہو گئی ایک گنگولی سور اور دانپور ان کی یہاں انہوں نے ید لڑے تھے اور ویجی پرابت کی تھی اس کے بعد آتے ہیں راجہ ردرچند راجہ ردرچند نے اکفہ ید لڑا تھا اکبر دوارہ ردرچند کو ناغور ید میں بھیجا گیا تھا دھیان دیجئے ناغور ید میں اکبر نے کسے بھیجا تھا تو وہ تھے آپ کے اکفہ دو سنسکرٹ گرہ شنیک ساستر اور لیورنک دھرم نینے کی بھی انہوں نے رچنا کی تھی تو کافی ویدوان تھے راجہ ردرچند انہوں نے شنیک 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 شاستر اور لیورنک دھرم ویجی نینے کی رچنا انہوں نے کی تھی اس کے بعد آتے ہیں آپ کے راجہ لکشمی چند انہوں نے نیووالی و وشتالی نامک کچھریاں بھی بنائی تھی آپ کو دھیان دینا ہے یہاں پہ کونسی ہیں نیووالی اور وشتالی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ نیووالی اور وشتالی کس نے بنائی تھی تو ہو جائیں گے آپ کی لکشمی چند اور یہ کیا تھی تو یہ تھی آپ کی کچھریاں کچھریاں means کوڈز الموڑا میں بھگوان شیو کا جو مندر لکشمیشور نام کا جو الموڑا میں شیو مندر ہے وہ کس نے بنایا تھا راجہ لکشمی چند نے ساتھ بار انہوں نے گڑوال پر چڑھائی کی تھی لیکن ان کی ہار ہی ان کو ملی تھی راجہ دلیب چند راجہ دلیب چند جو تھے ان کو شہی روگ یا ہم کہتے ہیں ان کو ٹیوبرکولوسس یا ٹی وی ٹی وی سے ان کی مرتیو ہوئی تھی راجہ ویجی چند اس کے بعد آئے ترمل چند اس کے بعد آئے راجہ باج بہدر چند تو اسے آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے یہاں پہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے انہوں نے باج پور نگر کی استحاپنا کی تھی دھیان دیجئے جو باج بہدر چند تھے اپنے نام سے باج پور نگر کی انہوں نے استحاپنا کی تھی اورنگ جیب کی دربار میں پروت سنگھ گسائی اور پنڈیت وشو روپ پانڈے کو راج دودھ کے روپ میں بھیجا تو کون کون وہاں پر گئے تھے پروت سنگھ گسائی اور پنڈیت وشو روپ کو انہوں نے اورنگ جیب کے دربار میں بھیجا تھا راج دودھ بنا کے کماؤ چھیتر پر انہوں نے ججیہ کر لگایا تھا تو دھیان دیجئے کہ جیسے اورنگ جیب ججیہ کر لگایا کرتے تھے اسی طرح سے انہوں نے بھی کماؤ چھیتر پر ججیہ کر لگایا تھا ملہ محل قلعہ الموڑا میں نندہ دیوی کی مورتی استحابت کی اور جو ملہ محل کا قلعہ ہو گیا اور نندہ دیوی کی مورتی استحابت کی انہوں نے پننات مندر بھیمیشور مندر کٹالمر سوریہ مندر تیاری کا نولا آدھی کا نرمان انہوں نے کروایا تو باج بہدر چند آپ لوگوں کو اس طرح سے بھی یاد رہنا چاہیے کہ اتنا سارا آپ پکچر آئیجیشن ان سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا کافی سارے کام انہوں نے کروایا تھے دھارمک کاریوں ہی تو جنتہ پر مانگا نامک کر بھی لگایا تھا تو اس طرح سے اگر آ جائے گا کہ مانگا کیا تھا تو وہ کیا تھا آپ کا ایک طرح کا کر ہوا کرتا تھا راجہ ادھیوچن بدہنگڑ پر انہوں نے ویجے پرابت کی تھی کھیری گڑی پر انہوں نے ویجے پرابت کی اس کے بعد پارویتیشور ترپوری دیوی ادھیوچن دیشور مندر کا انہوں نے نرمان کروایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چند ساشک تھے انہوں نے کافی سارے مندروں کا نرمان کروایا تھا ان کے جو کوی تھے وہ منی رام تھے اب کشن آئے گا آپ کے پاس کہ جو منی رام تھے وہ کس راجہ کے دروار میں تھے تو وہ تھے آپ کے ادھیوچن چند کے دروار میں راجہ گیانچند بدہنگڑ سے نندہ دیوی کی سونے کی مورتی الموڑا میں انہوں نے ستاپت کی تھی تو دیکھیں گیانچند نے کیا کروایا تھا جو بدہنگڑ تھے وہاں سے ان نندہ دیوی کی مورتی کو انہوں نے واپس الموڑا الموڑا میں ستاپت کر دیا تھا تو یہی کوششن آپ کو پوچھا جائے گا کہ جب بدہنگڑ سے نندہ دیوی کی جو سونے کی مورتی تھی اسے الموڑا میں ستاپت کس نے کیا دوسرا ہے آپ کا بیجنات مندر کا جیر نودار تو بیجنات مندر کا جیر نودار کس نے کروایا راجہ گیانچند نے بدرینات مندر کا نرمان یہ بھی راجہ گیانچند جی نے کروایا تھا حوالہ باگ کا نولہ انہوں نے بنایا تھا تو یہ جو نولہ ہوتے تھے ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ کس کس راجہ کے کالمیں بنے تھے راجہ جگچند جوے پر انہوں نے راج کر لگایا تھا یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ جو راجہ جگچند تھے انہوں نے اچھے اچھے کام کی تھے تو اس طرح سے آپ لوگ یسے یاد رکھ سکتے ہیں انہوں نے جوے پر راج کر لگایا تھا ایک ہزار گائے دان کی تھی جگچند کے شاشنکال کو کماؤ کا سوڑنکال کہا جاتا ہے تو کماؤ کا سوڑنکال کس کے شاشنکال کو کہا جاتا ہے وہ ہے آپ کا جگت چند جگچند سنسار کے چند جگت مینس ہوتا ہے سنسار تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں جگچند سنسار کے چند تو پورے سنسار کا خیال رکھنے کے لئے انہوں نے پوری ایک ہزار گائیں دی اور اچھے کام کروائے انہوں نے تو اس لئے اس کو کیا کہا جاتا تھا سوڑنکال کہا جاتا تھا اس شاشنکال کے سمیں میں دو گرنتوں کے رسنا بھی ہوئی تھی ٹی کا جگچندرکا اور ٹی کا درگا کی تو یہ دو جو کتابیں ہیں دو گرنت لکھے گئے تھے وہ انہی کے کال میں لکھے گئے تھے تو جو آپ کے راجہ جگچند تھے ویدوان بھی تھے اور ساتھ ساتھ ان کے جو شاشنکال کو کہا جاتا ہے سوڑنکال راجہ دیوی چند حوال باغ میں فتح پور کے استحاب نہ کی تھی چند ونش کا محمد بن تغلق کہا جاتا ہے راجہ دیوی چند کو دھیان دیجے کہ یہ کیا ہے آپ کا محمد بن تغلق کس کو کہا جاتا ہے چند ونش کا وہ ہے آپ کا راجہ دیوی چند محمد بن تغلق کو اس لئے بولا جاتا ہے کہ اگر کسی کو محمد بن تغلق بولا جائے تو اس لئے بولا جاتا ہے کہ ان کے جو decision اگر وہ کوئی لے اور ان کے سارے decision جو ہے وہ غلط ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو محمد بن تغلق تھے ان کے جتنے بھی decision انہوں نے لے تھے اس ٹائم پہ وہ سارے ان پہ الٹے انہیں بھوغتنے پڑے تھے یا ہم کہیں کہ وہ کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوا اس کے بعد کیا ہے راجہ عجید چند ان کا گیڑا گردی کا انینام تھا اس کے بعد جو آپ کے important راجہ ہیں وہ ہیں راجہ کلیانڈ چند پنچم راجہ کلیانڈ چند پنچم بنسر مہادیو اور امبیقہ دیوی مندر کا نرمان انہوں نے کروایا تھا راجہ دیپ چند مغلوں کی ساہتہ ہے تو انہوں نے چار ہزار کماؤنی سینکوں کو پانی پت کی یدھوں میں بھیجا تھا تو اگر آپ کے پاس کوششن آتا ہے کہ چار ہزار کماؤنی سینکوں کو پانی پت کی یدھوں میں کس نے بھیجا تھا تو وہ تھے آپ کے راجہ دیپ چند اور اوپر بنسر مہادیو مندر کا نرمان کلیانڈ چند پنچم نے کروایا تھا جاگے سرد ہمیں سویم کی اشت دہتو کی مورتی بھی اسطحپت انہوں نے کی تھی جو راجہ دیپ چند تھے راجہ مہنچند اس کو پوار شاشک للیت شاہ نے ہرائے تھا تو پوار جو شاشک ہیں اسی کا وہی پرمار شاشک ہے اگر آپ فرس بار اسے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دھیان ہونا چاہیے کہ جو پوار پوار تھا وہی آپ کا کس سے بنا ہوا ہے پرمار ون سے بنا ہوا ہے تتھا اپنے پتر پردیومن شاہ کو پردیومن چند کے نام سے انہوں نے شاشک بنایا تھا تو آپ دھیان دیجئے کہ جو ان کے کون تھے للیت شاہ تو للیت شاہ نے کیا کیا تھا راجہ مہنچند کو ہرا دیا تھا اور وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا پردیومن چند بنا کر تو بگوالی پوکھر کے ید میں تھا تو آپ کو اگر کوشن پوچھا جائے کہ جو راجہ للیت شاہ تھے انہوں نے راجہ مہنچند کو کس ید میں ہرایا تھا تو وہ تھا آپ کا بگوالی پوکھر کا ید پنے سات ورش پسیات مہنچند راجہ بنا تو دوبارہ سے جو مہنچند تھے وہ کیا ہو گئے دوبارہ سے راجہ بن گئے جو مہنچند ابھی انہوں نے ہرایا تھا للیت شاہ نے تو اس کے بعد کیا ہو گیا مہنچند پھر سے راجہ بن گئے سات ورش کے بعد مہنچند کی ہتیا تڑپا تڑپا کر ہرش دیب جوشی دوارہ کیے گئے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہرش دیب جوشی اب کیا ہو گئے ہے یہاں پر جو راجنیتی ہے ان میں ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگئے ہیں وہاں پر تو جو مہنچند تھے راجہ اس کو تڑپا تڑپا کر انہوں نے مروا دیا تھا اس کے بعد آتا ہے راجہ شیوچند راجہ مہندر چند اس کے بعد آئے سترہ سو نبے میں نیپال کے راجہ رن بہادر شاہ نے کماؤ پر آکرمڈ کر دیا کب آپ کو دھیان دینا ہے کہ سترہ سو نبے میں نیپال کے راجہ کس نے کیا رن بہادر شاہ نے آکرمڈ کیا کماؤ پر گورکہ شاشن انہوں نے استعپت کر دیا کب سترہ سو نبے یہاں سے شروع ہوتا ہے گورکہ گورکہوں کا آگمن اور اسی کے ساتھ کیا ہو گیا چند ون سماپت ہو گیا ایک کوششن آتا ہے کون سے ید کے بعد چند ون سماپت ہو گیا وہ تھا آپ کا حوالہ باگ کا ید اور حوالہ باگ کی ید میں کون کس کی طرف سے لڑا تھا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو مہندر چند تھے راجہ مہندر چند تھے دوسری طرف چوت ریہ بہادر شاہ کاجی جگجیت پانڈے امر سنگ تھاپا جو امر سنگ تھاپا کافی فیمس ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ راجہ مہندر چند کے ساتھی پھر یہ سماپت ہو گیا چند شاشکوں کی کچھ کر نیتیا تھی آپ لوگوں کو دھیان رکھ نہیں ہے جمین کا مالک تھا اسے تھاتوان کہا جاتا تھا تو پوچھا جائے گا کہ تھاتوان کیا ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے جمین کا مالک جو ہوتا تھا اسے تھاتوان کہتے تھے کھائے کر سرطان شبد بھی چند شاشکوں کے ہیں تو کھائے کر سرطان شبد بھی کس سے ریلیٹڈ ہیں چند شاشکوں سے ریلیٹڈ ہیں کھینی کھیت میں کام کرنے والے گھولام تھے کھینی ان کو کہا جاتا تھا کھینی اور چھتیس پرکار کے راج کر انہوں نے لگائے تھے چند شاشکوں نے تو questions اسی طرح سے آپ بنیں گے تو آپ انہیں round کر کے اس طرح سے آپ practice کر سکتے ہیں چند کی جو ارث بیاست تھی وہ ایک بٹے تین وہ لیتے تھے تو اس کے ساتھ ہم اس پوری لیسن کو ختم کرتے ہیں تو ہوفیلی کہ آپ یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے رٹیے کیونکہ اس کے بعد جو آپ جب ہم ڈیٹیل سٹڈی ختم کر دیں گے تو اس لیسن میں تب تک کے لیے گوڈ بائی